اسلام علیکم دوستو اسٹریلیا ویسی نیزی لینڈ تھرڈ ٹیسٹ آج شروع ہو گیا ہے اسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 283 رنز بنائے ہیں اور 3 آؤٹ ہوئے ہیں اسٹریلیا کی طرف سے ڈیوڈ وارنر نے آج 45 رنز بنائے سٹیف سمیت نے 66 رنز اور خصوصی طور پر مارنس لبوشائن نے آج پھر سینچری بنائی ہے تو لگ رہا کہ اسٹریلیا کو ایک نیا فیوچر سٹار مل گیا ہے جس طرح مارنس لبوشائن نے پرفارمس دیا اسٹریلیا کی طرف سے پہلے بھی اسٹریلیا کی طرف سے مارنس لبوشائن نے 2019 میں بڑی اچھی پرفارمس دی دی اور 2020 کی پہلی سینچری بھی مارنس لبوشائن نے بنائی ہے تو لگ رہا کہ اسٹریلیا کے لیے اب مارنس لبوشائن کافی عرصے تک کھیلیں گے جس طرح مارنس لبوشائن نے پرفارمس دیا رکی پونٹنگ نے بھی ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے جس میں ریکی پونٹنگ نے اشارہ دیا کہ مولنس لبوشائن اسٹریلیا کے فیچر کیپٹن بھی بن سکتے ہیں تو یہ مولنس لبوشائن کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ اتنا بڑا خلاڑی دے رہا ہے اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاؤں تو جس طرح نیوزیلینڈ میں نیوزیلینڈ نے پرفارمس دی تھی اس طرح اسٹریلیا میں نیوزیلینڈ نے وہ پرفارمس نہیں دی حالانکہ توقع کی جاری تھی کہ نیوزیلینڈ اسٹریلیا میں اچھی پرفارمس دے گا لیکن نیوزیلینڈ نے اس کے برقس کیا اور اچھی پرفارمس نہیں دی اور اب تیسرا میچ بھی لگ رہا ہے کہ اسٹریلیا آرام سکون سے جیت جائے گا کیونکہ اب اسٹریلیا نے 283 رنز تو ابھی بنا لی ہیں تو کل تک اسٹریلیا 500 پلس بنائے گا اور پھر نیوزیلینڈ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی تو یہ اسٹریلیا کے لیے بڑی خوش آمدید بہت ہے کہ اتنی اچھی پرفارمس دی جا رہی ہے تو ناظرین آپ بھی بتائیں آپ کو اسٹریلیا کی یہ پرفارمس کیسی لگی اور ناظرین اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک کرنی ہے شیئر کرنی ہے اور چینل کو سبسکرائب زیادہ سے زیادہ کرنا ہے آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ